میں نے ایک بندے سے کہا کہ اس کی بیوی پہ جن آتا تھا میں نے کہا جن سے کہنا حکیم تارک کہتے ہیں تیرا شکریہ آتے رہے یہ ہڑا حجیب اندار سے دیکھ کس لیے میں نے کہا کہہ دینا یہ بعد میں سمجھ آئی کچھ ایسے کے بعد پھر ملا تو میں نے دیر تیر پہچانا اور میں نے خود اس سے کہا میں نے کہا اس جن سے کہا تھا جو تیری بیوی پہ مسلک تھا اور آتا تھا ہاں جی میں نے کہا کیا کہا تھا کہہ آپ کا نام لے کے میں نے اس کا شکریہ آدھا کیا تھا کہہ لے کہ وہ خود حیران ہوا کہ اس نے شکریہ آدھا کیوں کیا کہہ لے کہ یہی سوال اس نے پوچھا اور وہی میں نے پوچھا اس سے باتیں کرتا تھا اور اس کو عجیب غریب چیزیں بھی لاکے دیتا بے موسم کی چیزیں ادھر کی چیزیں ادھر کی چیزیں پیغامات وغیرہ وغیرہ بلکہ یہاں تک کہ میری مامی رہتی ہے فلان جگہ اس کو دیکھ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے وہ آکے بتاتا تھا موبائل میں بتاتا تھا مامی تو یہ کر رہی ہے یہ کھا رہی ہے وہ کہتی تجھے کیسے پتہ چل گیا ہیوے بھیڑے آ مامی بھیڑا کہہ کے کہتی تھی ہیوے بھیڑے آتے تو کیا پتہ چل گیا وہ کہتی مامی میرا جو بیوی والا جن ہے وہ مجھے بتاتا ہے اس سے کہا کہ تیرا شکریہ جس کو کہتے ہیں نا غم عاشقی تیرا شکریہ یہ غم عاشقی ہے غم ہے غم کو کہا تیرا شکریہ اب جن کو بھی تجسس انسان کو بھی کیونکہ یہ تارک کہتا ہے کہ اس کا شکریہ دا کرنا پھر میں نے اس سے کہا میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تیرا شکریہ اس لیے کہ جن بابا تو آیا تو ان کو اللہ کا نام نصیح ہوا اگر تو نہ آتا تو یہ غفلت کی آخری انتہا تک کہ پتہ نہیں رب کے وجود کے قائل تھے یا نہیں تھے ہاں جو ان کی عقائد نظریات باتیں میں نے سنی وہ تو پتہ نہیں کوئی بھٹکا ہوا جن کہیں سے آ گیا اور اس نے آکے ان کو اللہ کی راہوں پہ لگا دیا بیوی کی تکلیف کے نام پہ بیوی کی گریپ اور گریپ کے نام پہ اور ان کو کہاں سے کہاں اس جن نے پہنچا دیا تو وہ تو اس جن کا شکریہ جسے میں کہا کرتا ہوں کہ ڈینگی آئے کبھی کبھی پھیرا پائے بندے نہ لے جائے لیکن ہمیں آکے تھوڑا سا جھنجھوڑ جائے کہ یہ مچھر آ گیا اب اس کی بچاؤ کے لیے کوئی وظیفیں پڑھ رہا کوئی گھروں کے باہر آیتیں لکھ رہا کوئی لفظ پڑھ رہا کوئی تصمیہ پڑھ رہا کوئی کیا کر رہا کوئی اپنے بازوں کو پورا ڈھانک رہا جگہ جگہ حکومت نے بھی لکھ کے لگایا چاہہم لمسان مچھا پڑھ رہا کوئی بچا